انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہے یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براوت کا بیات سے متعلق ہیں ابلیس جند ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں یہ ہم جو ہیں اور یہ حیوانات دنیا میں جو ہیں یہ مرئی ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نکتہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاؤں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فرشت کا کوئی مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کرتے نہ چاہئے یونیورسٹیز سے فلسفے کے ریپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیا بھی ہے اس پر میرا جو مارکت الارہ مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس محط میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئی تا لہذا اس کے بارے میں گفتو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا بردنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ حیات اخربی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ یہ ہے اصل میں crux of the matter اس تہذیب جدید کا خلاصہ یہ ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے invisible world سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے آدم سے پہلے جنات کو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کلو سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہیں یہ مٹی سے بنے گا تراب سے بنے گا crust of the earth سے بنے گا self خودی یہ حیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالی نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح بھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہے ہیں یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخترہ کے چونٹھے نکو میں اتجعلو فیہا ویفسدو فیہا ویسفکت دماغ ونہنو نصب درو بحمدکا ونقدس لک پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجان آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی عالم مالا تعالیمون میری مشیعت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکتے لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل اب دیکھئے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ کیوں وہ نور سے پیدا کیے گا یہ نار سے پیدا کیا کتنا قرب ہے دونوں میں انسان پیدا کیا گیا مٹی سے مٹی انرٹ ہے ہار بڑکتی ہے اوپر اٹھتی ہے شولہ زنگ ہوتی ہے انرجی ہے اس میں نور نور اور نار میں بڑا قرب ہے اور عربی کے ایک قائدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے مادہ ایک ہی ہے حروف علت جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یہ قرب ہے اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں فرشتہ نور سے بیدا کیا گیا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی اخلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا وہ جو بھی اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے ذرا سا اشکال ہوا تھا پوچھ لیا جواب بل گیا خاموش ہو گئے بس لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی قرب تھا دوسرے یہ علم میں زہد میں عبادت میں اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا اتنا اوچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صفحے شامل ہو گیا اس نے علم بغاوت ملنگ کر دیا جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اَجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کی آدم کو اللہ کے حکم بھی فوراں قابل کر دی اِلَّا اِبْلِس اَبَا وَسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پبلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ کحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا پرشتوں میں اس وقت قَعَنَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقْعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کڑا ہو گیا سرکشی تھی اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے اب آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ بقرہ سورہ عراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سعود چھے مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک بدنی صورت سورہ بقرہ ان میں سے اکثر مقابات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ نفع ہو جاؤ تم مردود ہو مردود ملعود اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے دن اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے درہ بولت دے دے رب فانذرنی لا یعبی معصول قیامت تک میری زندگی طویل کر دے اچھا جاؤ تمہاری یہ درخواست بھی اپنے قبول کی ان نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مرتبہ مضمون آیا ہے میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو صوت کوٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي تو اے رب جو تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دیا مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا بٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ آگے میں سجدہ پر ہوں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملہون قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھاک میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سُمَّلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيْهِمْ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیشے سے بھی وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَوَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سی چیلنج سورہ ساد میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص یہ مفہول ہے فائل نہیں ہے جسے تُو بنا لے بعض لوگوں کو اللہ چُن لیتا ہے ہوا اجتباہ تُو بھی چُن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوڑوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسد استکبر تکبر کیا انا خیر من ہو میں اس سے بیتل ہوں یہ ساری بسکی گھانٹ یہی ہے سب سے بڑی گبراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَيَّدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَارَ فِي قَلْبِهِ نِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کِبْرِ تکبر سب سے بڑا جنگ الْقِبْرُ وْرِدَائِ اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو گویا میری چادر گھسی کر رہے میرے کندے سے عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسی کرتے تھے ننگا کر دیا گویا کہ یہ میری ردائی ہے الْقِبْرُ وْرِدَائِ یہ میری چادر ہے یہ جامعہ مجھے زیب دیتا ہے مجھ پر راستہ آتا ہے اور حسد آدم کو جو برطری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام دینا چاہتا ہے آدم سے بھی آدم کو بھی گمراہ کیا جنت سے نکلوایا بیسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیعہ کے ایز بھی میں لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی تو کروائی نہ فَعَسَا آدم رَبُّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کہ گمراہ ہوا عارضی طور پر یہ دوسری بات ہے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول فرما لی معاف کر دیا کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے ختم ہو چکا معاملہ ہوا تھا ہو گیا فَتَلَقَ عَادَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ رَحِيمُ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ اتَعَبُ مِنَ الزُّمَّكَ مَلْ لَا زُنبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا لیکن بارہ وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حبوہ کو بھی اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت عظیم اکثریت عظیم اکثریت اس کے دعو میں آئی ہوئی ہے نہیں کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کتنے ہیں جو واقعیتاً خانِ سرطان اللہ کے بندے بن گئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا اپنا قرار دے دیا اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اس عبلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے حضبت شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے اس کی نسل میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا ربِ انظر لی الَا يَوْمِ يُبْعْصُو مجھے دے دے محلق اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن اپروو دس پوائنٹ بلا تجدو اکثر ہم شاہ کے رئے ہیں تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ عمریس جو ہے وہ ریکلیوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات بس یہ اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ دیکھو لوگو اے انسانوں وہ عبلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں یہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرہی ہیں انوزیبل ہے تمہیں نظر نہیں آتے وزیبل دشمن کا وہاں تو روک لوگے انوزیبل کا کیسے روکو گے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ برپاکت وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالانکہ وہ کون تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اولائے کا حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اولائے کا حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ دو پارٹی ہیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں ان کو بھی شیطانت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحثیت مجموعی من حیصل قوم ابلیس کی ایجنٹ من گئی ہے وہ کون ہے وہ یہودی ہے یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہے وہ انسان نمہ حیوان ہیں جن کے کوئی حصیت بھی نہیں ہے ہم ہیں اصل انسان لہنو ابلاؤ لائے واہباؤ ہوں باقی یہ جنٹائلز یہ گوئنز غیر یہودی یہ تو ہیوانات ہیں اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ ہیوانوں کو ایکسپوائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے کے نہیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چڑھانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور گھاس دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا روگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے فرین کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نو انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں ہم چاہیں جستہ انہیں استعمال کریں ایکسپرائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں کھسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلائکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نو انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وعد بھی میں نے آپ کو سنائی ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیرے یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جس طرح بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کی پسندیدہ اس کے بیٹوں کے مانین دیں بڑے چہیتے ہیں لادنے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہیں چریں جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوس کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیح کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیح حارون علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیح اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ گیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ لیکن عیسیح اور موسیح کے رمیان چودہ سو برس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بحسد اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح کرانی ہے عظیم ترین موجزات انہوں نے کیا کہا یہ ورد الزنا ہے حرام زیادہ ہے معال اللہ نقلِ قبر قبرنا باشا یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب القتل ہے اصل حکومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات ان کو تہہ کر سکتے تو کائیس خاص جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری چرا دیا جائے پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداش پونٹس یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب القتل ہے اسے قطع کریں سوری چرا دے تھے وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ بھوئے کے صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چرا دے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سوری چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جو ڈاز اسکیری آٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فریش تو اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ انجیل میں ہے لیکن انجیل کونسی برنباس کی انجیل گوسپل آف دی لارڈ ایکارڈنٹو سینٹ برنباس یہ ہواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تصنیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونیکل نہیں مانتے سو انجیلے تھی ایک سو چار تھی انجیل میں سے چار چنی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرتس مارکس یہ ہے یہ چار انجیلے ہیں اور تصنیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں یہ تو ہے حقیقی باقی جو ہے سو اس کو وہ تصنیم نہیں کرتے فن میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تصنیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یوڈاس کی یہودہ یوڈاس اس کو انجیدی میں کہتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح اسی وہ گرفتار ہوا وہ صورت رہا وہ غدار تھا غداری کی صدا اسے ملنی کی ہو گئی حضرت مسیح کو فرشتے چار اٹھ لے جس کوٹڑی میں حضرت مسیح وقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فچت برابر ہو گئی ہے اس کے بعد دو شخص پکڑا گیا باقل حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغزوبِ علیہم قرار دی لیا لوٹ کر دیں جیجے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قائدہ یہ تھا کہ اس امت کو نصیح منصیح کر لیا حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں حضرت حود کی نگاہوں کے سامنے قومِ آج برباد کی گئی یا نہیں حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قومِ سرمود برباد ہوئی یہاں لکھیں قائدہ رہا صدوم اور عبورہ کی مسئلیاں حضرت نوح علیہ السلام جاں بھیجے گئے بدین کا علاقہ جانہزت شویب بھیجے گئے آرِ فرعون جن کی طرف بوسا کو بھیجا گیا سبھلا کر دیئے گا کیونکہ رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے نبی آیا اس نے دعوت دی جس نے مان لیا اچھا کیا اپنے لئے اچھا کیا نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے برباد ہو گئی دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی عدارت بن کر آتے ہیں مانوگے تو بچوگے نہیں مانوگے ہلاک ہوگا تو اس اعتبار سے وہ مستحق نہ ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیعت ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ ہے ایک حکمت میں میں بعد میں ایک وقت ہوا تو بتاؤں گا فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی محلت دے دی کہ تمہیں آخری استیس سال جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعہ کی پہلی رکعت میں فریر میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب جبکہ قوم بالکل برباد نصیم منصیہ ایسے ہو جائے جیسے کوئی تھی نہیں آبا دیا اب ان کے بسکر نظر آتے ہیں مقیم نظر نہیں آتے یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت اس کو یوں سمجھے کہ کسی شخص کو بھانسی کا حکم تو ہو جائے ایگزیکیوشن نہیں ہو جائے ہوتا ہے کئی کئی سال دور جاتے ہیں پڑھے ہوئے اور معاملہ بھی ہو چلتے رہتے ہیں یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے عذاب استیصال جن سے کٹ دینے والا عذاب وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت لیکن اللہ نے ان کیوں محل دراز کی ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا چھے سو برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسر ہوئے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا اتنا بڑا فضل تھا اب پھر ایک موقع دیا دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے رحم فرمانے کو تیار ہے اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ یہ شہدرہ ہے ہدایت میں آنے کا اس داخل ہو جاؤ محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم نامن محمدی میں آ جاؤ اب بھی ہم تمہارے گناہ برسنے لیکن نہیں اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر قسل اور اب یوں سمجھے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے یا حدف کون ہے ٹارگٹ کون ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہی جہنمی ان پر کوئی اور محضت کرنے کی ضرورت کی آئی سمجھ لے نہیں بات حضور کی بحصت کے بعد جنہیں حضور کو نرد کرنے کیا اوپر ایمان نہیں لائے وہ کون ہے کافر وہ جہنمی ہیں لہذا اس کے اوپر کوئی محنت سر کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے اس کا اصل تارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نور انسانی کی دشمنی اب آکر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور اسی طرح یہود کا بابلہ اگر کے ویسے پوری نور انسانی کے دشمن ہیں انہیں حیوان سمجھتے ان کی جان مال اپنے لیے مواہ سمجھتے اس طرح چاہیں لکے خسوکے کھائیں پیئے لیں لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکس امت محمد کیوں وہی تکبر اور حسد وہی بیماری ہے انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ دو ہزار سال سے یہ نبوت ہماری مراث ہماری جا گیا بلکہ اسرائیل کے اندر سیکھڑوں نے بھی آئے تین تین کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سم معاذ اللہ یہ امیین میں سے یہ جنٹائی میں سے یہ گوئنز میں سے یہ حقیر انپڑ کہاں ہم کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گی حالکہ قرآن کہتا یارفونہو کما یارفونہ امناہو ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کوئی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے لیکن تکبر اور حسد کی آدمی نے اٹھے اب ان کے بھی دشمنی قصے ہیں محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گٹھ جوڑ ہے اب دیکھیں یہ ہے میری گفتگو کا اب تک یہ گفتگو کا حاصل ہے یہ گٹھ جوڑ ہے ایک غیر مرائی دنیا انوزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے نشکری فوج انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی موجودہ اس کے ایجنٹ ہے مزرمانوں میں بھی ہے لیکن بحثیت قوم بحثیت مجموعی ایک پوری قوم ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے پہلا دشمن ابلیس لعین عزازیل العین اور دوسرے دشمن یہود ملعود اب میں آپ کو درہا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا بول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک قوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سنتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سنتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم اور حیقل سلیمانی گرا دیا وہ حیقل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں نے ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آ گئے عرب میں آ گئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے ارز کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریدہ یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں یہاں چلے گئے دائیسپورہ اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کرنی گئے اس لفظ دائیسپورہ ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیل کا مسکل حضرت عساق حضرت یعقوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جنگی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا دائیسپورہ جاری رہا یہ دور انتشار اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلدہ سمجھنے دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک شرکہ تھے کوئی علیہ دلہ مذہب تو تھائی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنس وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی حیسائیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کانسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررس میں سے بہت بڑا ایمپرر وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سندرد عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے تاتل قوم یہودی بگماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرر میں انہیں زلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کرتا ہے جیسے خنزیر کا نام وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخصہ زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیو جیوٹ گالی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے دنمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برسمات سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف پوریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے اس طرح تنگ کرو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بنی سائل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آتا تھے ذلقرنین کون تھا اصابقہ کون تھے وہ رسول بنے پھٹتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری دیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشم کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقاملہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش نیشہ دوانی حضور کی بدتری دشمنی سرائے جساں کے آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لا تزالو تتلعو علا خائدت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہیں گی اور بار بار وہ وہ سلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے تھے آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کرنے گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی آدم اجمائی لیکن پھر جب وہ آتے تھے دیر دبک جاتے تھے ان میں ہمت نہیں تھے میدان کے مرد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر میں ان کا نرشک ہیچا گیا ہے کھلے میدان میں مقابلے کیسے اندر صلایت ہی نہیں ہے یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیلتی ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممور آئے جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثروں دشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئیں غزوہ بدر غزوہ اہود ہوئیں کہ نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قمیلوں کو سزا دی غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قینقہ مکالے گئے مدینے سے غزوہ اہود کی فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اہذاب کے بعد بنو قرآنزہ نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیارہ گیا رہا ہے دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودی آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ عد کی تاریخ کا دوسرا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت سے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حبلے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالآخر اللہ تعالی کی مشرقین تظہر کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عبر رضی اللہ تعالی ان سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھونی ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوگی لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اس سے اوپن سٹی قرار نے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آتر وزب نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو مرس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ جو پھر خلافت راشدہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھکا گو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوٹ کر آ گیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نے کچھ جناسیم باقی ہے اگر ان کو ذرا بڑھکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشنے دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپیگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں میلز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواحے تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت القبرہ و بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے بابی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون لس رہا ہے یہ شیان عثمان اور شیان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک ہی فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یعونی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافت راشتہ خطن وی بنو میا کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ عمل زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھر بہت بڑا گھر بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی تھی بہت بٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریر کانسٹینٹائن کے بازی شروع ہو گئی تھی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکلز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف اوور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستن عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس سو ستن عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہمیں عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بار سمجھ لیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سننی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہیں ٹولیڈو میں ہیں گرنرہ میں ہیں غرناطہ قرطبہ طولیطلہ اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیز ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں عصو دنیا میں اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں عصو دنیا میں جو عصو دنیا میں اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن میں کہا اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو استیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے دیں اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک تھی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک دی ریویل سکرپٹر لہذا یہ کتاب ہر شر پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو کوئی اس کے لئے پروپرائیٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہم بھی پڑھ سکتے ہم بھی سمجھ سکتے یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائیبل کی طرف اب بائیبل میں بڑا حصت اور دسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹسٹنس کے نظر مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دسٹیمنٹی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے عمتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو نہیں گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دسٹیمنٹی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا اضالت ہوا اس پروٹسٹنس مذہب کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے In Praise of Idleness صفحہ 108 وہ لفتا ہے The Christians Retaining the Judaic Belief in a Special Revelation Added to it The Roman Desire For Worldwide Domination And The Greek Taste For Metaphysical Satellites The Combination Produced The Most Fiercely Persecuting Religion That The World Has Yet Known کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئے لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہست نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگا ہے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17 18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا بو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لئے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16 18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خدا بن تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خدا بن تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑے سب ختم یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیمویل باب 27 آیت نمبر 9 اور دعود نے اس سبزمین کو تباہ پر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر 4 ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر لیا کتاب استثناء باب تین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرن ڈرسل کرسٹینیٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربیریم یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر 2 رومنز کے اندر جو ایک تمنہ تھی ورل ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی اندر کے پوری رومن امپار جو عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورل ڈومینیشن کی جو ایک تمنہ تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورل ہیٹ نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار کریم مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی اور اس کا مظہر اتم کیا نوٹ کیجئے سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم ٹیبل کے اس بار سے نوٹ کر لی جیگا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکن شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیاروی صدی میں سیکن گلی شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوئی لاتھوں مسلمان قتل کیے صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندی بہر جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کر اگرچہ اس کروسیڈ میں گیرو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہ گھنی بھی بہت مارے گئے یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر کرتے آئی سوچ اربن سانی پوپ آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سلی دی گئی وہ کہا ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردہ میں دھوکی جا رہی ہوں لکھتے ہیں یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف اس میں نوٹ کیجئے تاریخ اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا اس پروٹیسٹنٹ کینگڈم ان یورپ باز انگلنڈ اسی سے جوڑی ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ان میں اولیت کا شرف کسی حاصل ہے برطانگی شریف کو یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا پوپ کی گریفت کم ہوئی یورپ پر سے پروٹیسٹنٹ بزر کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل تبلیہ جب تک پوپ کی حکومت ہی سود آرام تھا جو ٹرانکشن نہ انٹریسٹ نہ یوزری کچھ بھی نہیں پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل تبلیہ اس کے بعد بڑے بڑے بینٹ بنا کر بیٹھ گیا دی ہاؤس آف گولڈ سمیٹس یہ عمران خاز آپ کے ختم جو تھے گولڈ سمیٹ یہ بینکر بڑی بڑی فیملی ان لوگوں نے کیا اب ریشہ دوانی یورپ میں مختلف بلکوں کے درمیان جنگیں کروائی سادش وں کو بھی قرص چاہیے اسنا کے لیے انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرص چاہیے ہاؤس آف روز چائلز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ایک یہاں بیٹھا ہے اور مو مانگے شرعہ پرسود کے اوپر قرص دے رہے ہیں ان سب کو ان کے سارے مالی مسائل کھینچ لیے دولت پر قبضہ کر بیٹھ گئے اور اس کا نتیہ یہ نکلا چند سو سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جہاں بن جائے یہود میں اسودی نظام کے دریئے سے دولت پر ان کا قبضہ اللہ اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آر تک رہے تھے لیکن یہ کہ ان کے نگاہ تھی ایسی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتا ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو اس لیے وہ ویسٹ نہیں تھا وائٹ انگلو سیکسل پروٹسٹنس اصل جادو جو چلا وہ اگر چلا اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ بددگار حامی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی یہ ترک خلفاء بیچارے مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر زوال سے دوچار ہاں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عمم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ جو آج جا کر آپ اسٹمبول میں دیکھ لیجئے قرضوں کے اندر بدے ہوئے لیکن یہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں بڑے کیا تھا رضی اللہ تعالی اس کو میں نہیں بدل سکتا تم جاؤ جا کے زیارت کرو آجاؤ تم وہاں آباد نہیں ہو سکتا کیونکہ ترکی کے دیرے ادگی تھا نہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا پورا ایس یورپ پورا شمالی افریقہ تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ چار سو برستہ خلافت ان کے ہاں رہی ہے انہوں نہیں مانا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کی سازش شروع کی اس سازش کا نتیجہ تھا اس کو دیکھ کر دھاپ کر ہندوستان ابھی ختم نہیں تھی خلافت لیکن نظر آگیا بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہم اسیر تھے مالٹا میں یہ انیس سو پنگرہ سے انیس سو میس تک رہے تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں اسیر تھے اس کا کمانڈار جو تھا انگریز انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خسلت انسان نورانی شکل ہے تو وہ اچھا میل بلاب تھا ایک روز کہا حضرت شیخ الہم نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے وہ تو ایک مردہ شہ ہے اس میں کوئی جان تو ہے نہیں کوئی طاقت نہیں پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے اسے کیوں آپ برباد کرنے پر اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنی عذرت آپ معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتوہ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے مورتانیہ تک مسلمان کا فنس سے بانک نکل آئے گا یا میں بالو لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا اور ختم کس سے کرایا ایک فری میسن مصطفی کمال پاشا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ایاری کس کی تھی یہود کی اور ان کے آلعکار برطانی ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی برطانی کے ذریعے سے انیس سو سترہ میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوگئی تھی خلافت نام کی تھی سلطنت تو ختم ہوئی ترکی رہ گیا تھا اور اور جنرل ایلن بھی کی فوجیں داخل ہو چکی تھیں یروشلم میں یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے ارمون بغاوت کی ترکوں کے خلاف اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی یہ انیس سو سترہ کا اعلان ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے بڑھتے ہیں اس میں دھن دھونس دھاندلی دھوکہ ہر چیز مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکام بیچیں گے اچھا جی لے لیجی آپ کیا مانتے دس لاکھ میں گیارہ لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائے پیسی کمی تھی پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس بینکرز کے پاس اصل میں بینکرز کی مومنٹ تھی اٹھارہ سو ستانوے میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول منای تھے وہ کون تھے سب کے سب بینکرز تھے دھونت کی نہیں تھی تم دس کی بجائے گیارہ نکل جاؤ یہ کھت بیشتے ہو کتنے کا بھائی بارہ کا ہم تیرا دیتے بھائی جلدی سے نکل جاؤ یہ بھی کیا دھن کے دریس دس پلیس کیا جہاں زور چلا نکال دیا اور اس کے بعد پھر جب سن سن اٹھالیس میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاث دائر کرنے شروع یہ فلا مکان میرے پڑھانے پگر دادا سگر دادا کا تھا دو ہزار سال پہلے اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے میٹھے ہوئے یہ میرے پاس دستہ بیداد ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں یہ مکان ان کا ہے اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو اور خود وہاں پر قدم جماعت مضبوطی سے بیٹھ گئے یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے ویس جو ہے اس کا نمبر دو امریکہ تھا اب نمبر ایک امریکہ ہے اب برطانیہ کیا کوئی انیس سو اٹھالیس میں یہ قائم ہوا اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان سیتالیس میں قائم ہوا اور تقریبا نو مہینے درمیان میں اگست سیتالیس اور مئی یا جو یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشا کش ہے جیسے مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں نواز دوزے کی پابندی کرتے ہیں دین سے انہیں تعلق ہے کچھ نام تو ان کے ہیں محمد حسین ہیں علام علی ہیں ہے تو صحیح سکلر ذہن ہے مادی پرستی ہے کچھ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہی ان کے ہامی ہے اصل یہودی جو ہے عملی یہودی اس کی شکل آپ نے کبھی دیکھی ہو یہ قلمیں جو ہیں یہ تو لاک چھلے بنا کر بہا خوبصورت سا ہار بناتے ہیں لمبا کالا کوٹ پہنے ہوتا ہے لمبی داڑھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی اب کچھ حالات شاہد بدل گئے سمجھتے تھے یہ یہودی ہے لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا مسلمان نہیں مسلمان تو عرب صرف ٹوکل داڑھی رکھتے یا شیو کرتے یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے اللہ اللہ خیر سلام لمبی داڑھی شعار یہودیوں کا ایک انتہا پر تو یہ ہے دوسری انتہا پر وہ جنہ ویسے شیو داڑھی تو نہیں اس کے لیکن سر پر وہ ضرور وہ جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان کہ ایک شعار انہوں نے اپنا برقرار رکھا ہوا وہ ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے ٹوپی کیسے چکی رہتی مجھے نہیں معلوم یہ جو کشمکش ہے جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجے سیکلر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجے کہ وہ کیا ہے ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے قبضہ کریں گے ڈومینیٹ کریں گے لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی انہی کا راج ہوگا انہی کی حکومت ہوگی انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی لوگ یا مزدوروں کی حصے سے کام کریں گے یا تھوڑے سی مینیجر زون میں سے بھی ہم لے کر کچھ تلخائیں ان کو بھی دے دیں گے باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم چیشتے رہیں گے مرکن ہمارے پاس آتا رہے گا world domination economic domination یہ تو دونوں کے نزدیک متفق لیں سیکلر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے اس کے بعد ایک اختلاف ہے مذہبی یہودی یہ کہتا ہمیں greater اسرائیل بنانا ہے اور greater اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں جو ڈلٹا کا علاقہ ہے زرخیز ترین علاقہ جو جو شن کا علاقہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے کئی سو برس ہمارے ہیں سرائیل سینہ ہمارا ہے اس میں کوہ تور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کیا ہم کلام روئے اللہ سے تورات ملی اس میں چاریس برس تک ہم بٹکتے پھرے سرائیل پھر فلسطین تو ہماری جنگی پشتی جاہیداد ہیں جاہیر ہیں پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینہ تک ہمارا ہے مدینہ سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جیسے نکالا مسلمان نے پورا عراق ہمارا پورا شام ہمارا ہے اور ترکی کا بھی علاقہ ابتدائی مشرقی اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے تم انہیں ماروگے وہ تمہیں ماریں گے اگر تم دس ماروگے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا ٹھیک ہے فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر قزنز ہیں نا آپ کو معلوم مل کر انٹرم نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبین سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرہوم کا تو کیا کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے نسل ہے حضرت اسماعیل سے عرب ہے حضور ہے اور حضرت اسحاق سے یہ منی اسرائیل ہے تو ہم مل کر ایک 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 یونٹ بناتے ہیں جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے ایک کرنسی بن گئی ہے ہم اس پورے علاقے کو ایک اکمام یونٹ بناتے ہیں پیسہ ارمو کا ہوگا ان کے پاس بہت دولت ہے تیل ان کا ہوگا بہت تیل ملائی ہم کھاتے رہیں گے چھاچ ان کو دیتے رہیں گے تو ہمیں عام کھانے پیڑ گرنے کی کیا ضرورت ہے خام خائب کی دشمنی مول لیں زیادہ دشمنی بڑھائیں یہ چھوٹے سے اسرائیل کو تشلیم نہیں کرتے ہم گریڈر اسرائیل کو کیسے تشلیم کر لیں گے یہ لہذا ہم آپ کی بات دیں ہم کسی بھی پیس پروسس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں یہ انڈیوائیڈڈ ڈانو خلافہ رہے گا اسرائیل اور نمبر دو مسجد اقصہ اور قمت اس سخرا کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی نشوت اگر وہ نہ دیں تو ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے ایک طرف وہ پشت پناہ ہے ہمائیتی ہے پروٹیکٹر ہے محافظ ہے اسرائیل کا اسرائیل امریکہ ہی کی ایک ایک ریاست سمجھ لی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دنیا عالمی مسئلہ تے ہیں اتنی بڑی قوم عرب کی اسے بھی دشمن تو نہیں منانا چاہتا ان میں موڈریٹس کو چاہتا کہ موڈریٹس یہ جو ہماری جیب میں ہیں وصلی مبارک خوش آفاد ہو جو ہماری جیب میں ہے ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آگئے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا لہذا وہ جمر کرتے رہے ان پر کہ سلا کرو کوئی نہ کوئی یہ سلا کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا سلا دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیز کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا بڑا بش سینئر اس کی پاپولیرنٹی ریشو تو 89% تھی اس فتح امریکہ کے بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف 10 بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹ بنانے کے لیے اسرائیل میں انہ نے کہا یہ رقم میں شروع نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیک میں پڑے دس بلین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا ہالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح 89% ریٹنگ الیکشن میں دیرو دباؤ اسی طرح بل کلنگ کے دباؤ رہا کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اس معاملے میں اس نے واقع ایڈی چوٹی کا دور لگایا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر اے یہود باراق جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا وہ آفر نہیں دیس پل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ جب پروسس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فر پیس اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیو یہود تم تم نے سن سرسٹ میں جو زمین ان سے چھینی تھیں جو علاق یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے سنا کر لی یہ سب تم ریکنائز کر لیں گے جنگ ختم ہو جائے سرائے سینہ دے دو مصر تم سے سرائے کرنے گا وہ ہو گیا انور سادات نے سرائے کر لی ریکنائز کر لیا سرائے سینہ واپس آگیا عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا عرب لی سے نکال دیا شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹل کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینہ تسارہ واپس کرو تو ہم کر لیں گے لیکن نائز اس میں سے کچھ ایسا سٹریٹینجی کی امپورٹنز کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں لی لی دستول نہیں ہو سکی شڑق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ رکھو اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی مجورٹی ہے اس میں تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو ایک ریاست وزن ریاست ہو جائے گی اسرائیل ریاست فلسطینی ریاست یہ ہیں تین مین پوائنٹس چوتھی بات پہ آکر روک دیتے تھے یہ پھر ریبین تھا اسے کس نے قتل کیا یہودی نوجوان یہ تم کیسے لے رہے زمین ہمیں تو اور لینی ہیں تم نے سیرا سیرا واپس کر دیا ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا مصر کا سارا فرٹائل لینا اس سے تم گولان حیش دے رہے ہمیں پورا شام لینا آئے لہذا تم کیسے کرنا لینڈ فر پیس پیس اور پیس نو لینڈ نبی نے ہم واپس نہیں کرے ہمیں تو اور لے کس نے قتل کیا یہودی نے فلسطین نے تو نہیں قتل نہیں کیا یہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ فلسطینی ریاست بھی جنوب میں مسجد اقصہ ہے اور شمال کی طرح ہے قبط السخرا قبط السخرا آپ جانتے جب بھی ٹیلی ویجن پر یروشن سے کوئی خبر آ رہی ہے تن پیشے وہ بہوس منا گمبت نظر آتا سنے رہا یہ وہ جگہ ہے چٹان ٹیمپل ماؤنٹ یہ پہاڑی تھی پہلے جیسے کوئی صفا کوئی مروا اب کیا دیں گئے کبھی پہاڑیاں تھی کوئی صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ماں صفا ہاں اب کیا ہے وہ کوئی صفا بچارہ وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے کچھ پہاڑیاں سے دکھائی دیتی اس کے وہ مسجد اقصہ نہیں مسجد اقصہ اس کے علاوہ ہے وہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ یہ قمت السخرا یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے منذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر ٹیمپل بنائیں گے حیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں مسلمان کیسے مان لیں یہ ہے وہ چیز ان کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ یہود نا کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صور تسلیم نہ کرتے کہ یہ یورشنم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ دیویجن ہو جائے اس کی اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس دے جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس کبھی تسلیم نکل بر جائیں اب دیکھیں اس وقت شکل کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت مہا پر آ گیا ہے ٹوپی والا اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں داڑی والا نہیں زلف وہ والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی ایریل شرون اور انتہائی صفاق جس نے فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو جس کرو اور ان کو پاؤں تل نرون دیا جا اس طریقے ختم کیا تھے بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدم اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے بار رہیں تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت ہی یہ تو خیر حضاب بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیرم مکورنے ہیں جنٹائلز ہیں گوئمز ہیں یہودی وہ مر گیا لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاہد آپ کے نظر درہ ہوگا جس میں دنیا اس وقت کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لگا شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا اسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا سپن کر دی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم کو اٹھانے پر مجبور ہے ہمارے لوگ بارتے ہیں سولہ نوجوان ہمارے بار دی ہیں آج گھر تھا اس میں چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قبط اس سخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ایک سال پہلے سے یہ شیرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں وہ ایٹیں لے کر روڑے لے اور اس فر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی لیکن کچھ یہودی بھی مرے اسرائیلی بھی مرے اور جیسا کہ میں نے عرص کی اب ان کے صبر کا پیمان لبریز ہو گیا اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ ختم کر لے اور اب بنائیں گے لہذا اب کئی کئی ٹن وزن کی پتھر تیار ہو کر آنکے رکھ دیئے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال پرانی بات ہے اس قمت اس سخرہ کی مرمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین قردن والے جو ہے دائر بات تھا بھی انہی کے تسنط میں انہی کی پتری چاہانے کے لیے جو بہت بڑا گنبت نظر آتا ہے پورے ماہوی کے اوپر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل کامیر کرے گے کہاں جائے سونا سونا یہی گئے گا جب ہم گرائے میں ہمیں حسنا مل جائے اب وہ اس پر آگئے مدید دیر 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 سب ہے تو آپ لوٹ کیجئے نمبر ایک ایتھنی کلینسنگ آف پیلیسکین ینز اسوائی نمبر ٹو ڈیبالیسنگ آف آسکا 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 آنڈ لکوبت السخا نمبر تھی امریکہ کو آلٹی میٹم تم اب اپنے دار تان درمیان میں بکڑ اور اس کے لیے دھم کی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری این سین بجا دیں نیتن یاہو نے یہ کہا کھا میں واشنٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دیشند گردی کر کے امریکہ کی ایڈمیسٹریشن کوئی درامیا کوئی دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسو جمعے میں اپنی مسجد دار السلام سے نکلا شام کو پسی شام کو میں ایریل شہرون کی تقریر سنلی ٹی وی پر چیکو سلو ورکیا کیا مطلب اس کا کس کو سنا رہا ہے امریکہ بہادر ہم تمہارے مہتاج دیں گے ہم تمہارے ٹکڑے اڑھا دیں گے کس نے کر دیں گے تمہارے تم بیچ میں آو تو سا ہی ہم اور دیکھ لو ایک نشان یہ تمہیں دکھا دیتے مجھے سب سب یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسس اور جس دنہ یہ پہنچ گیا ہے جس کرٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پیٹیکون پر یہ اسرائیل کا کام اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے بھی ممکن ہی نہیں اس لئے اس اس لئے امریکہ کے پورے نظام کے اندر موجود ہر جگہ جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا پورے جسم میں وہ اپنی جمع لیتا ہے ایسا ہے پوری اینڈیسٹیشن پوری ایکانومی تمام درائے ابلاغ پرنٹ اینڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرون میڈیا ان کے قمضے میں کوئی اور طاقت یہ کاری نہیں سکتی امریکہ اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہہ در تہہ دائرہ اندر آئے گا اس دائرے تک سو میل تک کوئی جہاد آ جائے گا اگر تہی جو کہ انہا ایڈنٹی آگے آگے تو یہ ہو جائے گا وہ آرہا چلا آرہا پہنٹے بارگ پڑا گیا اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سمائک جو ہوئی ہے اس کے گھنٹے بارگ پہنٹے گول پڑا گیا پہنٹے گول وہ تو یوں سمجھ یہ ان کی مملکت کا حساس قرین دفاع کا مرکز اور اس کا اقتہائی سا جلا کے راہ کر گیا انہوں نے یہ دھم کی دی لیکن اس سے ان کے پیش ندر مقاصد کیا تھے تین اس دہشت گردی کے تین مقاصد تھے فوراً اس کا روح مور دینا عسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھگوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو عسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بھگا گئے اور دوسری طرف چون کہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بڑا در ایک تیر سے دو شکار تو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ انیس سو سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو جشن منایا ہے وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی نکتہ کیا ہے یہ سائیمنٹینیس لی کیوں وجود میں آئے ہیں دو ملک مشیعت ایسلی میں پاکستان کا روح یہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوائی پیدا نہیں کی اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ویلانت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عارض یہاں کے عوام حکومت تو ٹھیک ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الائی ہے بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے یہاں کے عوام کئی کھڑے نہ ہو جائے لہذا حملہ یہاں سے نہیں وہ اس مکستان سے کرانے بات میں ہو رہی اندر خانے پوری سپورٹ ہے لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے عوام کے اندر چنگاری جو ہے اس باروت کے اندر پڑھ گئی تو یہ ساتھ بھارت کو واکوور دے سکتے جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں اب آمن نہیں رہا ہے ہم آمن قائم کرنے یا یونائٹی نیشنل کی فور آ جائے یہاں پر آمن قائم کرنے کے لئے ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے بھو کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو لگتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی دل کا اجڑنا سہل صحی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز رہا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل میں ہے لیکن یہ بات لیکن نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بہت سو لوگوں سے دکھا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این این پر بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہو رہی چاہیئے کیوں اسامہ کے صلاح اگر کوئی سموت ہے لیک ہو جائے ہزار مٹ پا کس کو کنستان ہے یہ کونسا تھا کونسا میکن ہے جسے روکنا مقصود ہے وہ تو ہمارا مطمئنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ کتنا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہمارے راستے میں ہم پر ڈباؤ نہ ڈال نہ یہ الفاظ شیرون کے ان کی خوش آمد ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا جیسے سلوکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر تم نے اس کو بہار دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے ہمیں بھی سلوکیہ بنا دینا ہم دی بنے یہ ہے اصل میں صورتحال جیسا کہ میں نے ارز کیا افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشنی کریں گے تو صحیح حملہ یہ جیسے اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ نہ کچھ تو کار گر گر دی دکھائیں گے اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کہ اس کی تندی کو کم کر دیا اس آگ کی بھرک اور تندی انشاءاللہ کم ہو جائے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطین کے خلاف اور اگر واقعیتا مسجد اقصہ اور حکومت و صحرہ گرا دیے جاتے ہیں تو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہوں یا چاہ خالد ہوں یا کوئی اور یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت کو تیار ہو جاتا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآن پاپ یہ مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر اف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود تھی پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جنگ اب ہونے والی ملحمت العزم ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشینوں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ تو عظیم ترین جنگ شاہد اُس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورل وار 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 جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے ریولیشن اس میں آرمگیڈان کہا گیا ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی مرتفع شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ میلنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیم ہی جنگ ہوئی تھی تھرڈ میلنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیم ہی جنگ یہ کروسیڈ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس رسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاہد پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے زائنس تو یہودیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے مرکر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آجائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں ہیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کی آئے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا جب وہ سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چھو میں کہہ رہا تھا اس کا ایک مضمون ہے جو شروع ہونے والا ہے رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹیلیٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دمارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ یہ یہودیوں سے بھی چھین نا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کرو سیر جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیاتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے عیس تیمور میں کر دی عیس تیمور میں کون سے حکومت بنی رومن کیتھولک کے خیال میں وہ کہاں وہی پر رہے کی نہیں بڑے بڑے گردیوں کے وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاز کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کی فور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلنسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لئے آگئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا پھر اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلام لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپار اپنے پرانی رومن امپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کھائی کرنا جائیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں نہیں کوئی ایک طرقہ نہیں کیتھولکس نہیں کیتھولکس سنٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وائدہ ہو اب پورا عیسائی ورڈ جو ہے بیسے مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر نہیں جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریم سٹ پلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریٹا کی سٹ آئیٹی کو اول یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے لیکن دوسری طرح پروٹیسٹرز کے ایکسٹریم جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائیویس ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھتا سپورٹرز بارال یہ اپسنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو انڈائی جانتا ہے اب میں آخری بات کے طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اڈاونز آئیں گے آئیں گے آخری نتیجہ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے نائم دین صلی اللہ علیہ سلم کی حکومت قائم ہوگی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمیٹ سوف کرییشن محمد رسول اللہ دین کی تکمیل محمد رسول اللہ اور اس خلافت عرضی کے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر تائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اس کے بعد تیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہے اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ دیا تو بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دی رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حندت عیسی علیہ سلام کے زمانے چھوٹ دی بار فور ڈیکلریشن انیس سو ستر سن ستر عشری کے بعد تظریبا انیس سو ساڑھے اٹھارہ سو برس کو ہی کم سے کر پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایچ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنل پر تبلہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹوں کے پیچھے پھیکا کے نہیں کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جن منکا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری دبان میں ادا دیت افتاب موجود پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی جو ملک آداد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویل للعرب من شر قد اخترب اور قیامت کے قرب کے نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہوگی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہے حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ برمادی آئے گی تو کسی زولیہ محترمہ نام مبھول رہا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہا ہوگی فرمایا آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح کے ہاتھ وہ عذاب جو دو ہزار برس کا کن سے ٹرہ رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھ جو آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے حول و قوس کے دردے کا عذاب آ رہا البتہ ہم تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان مرے گے اتنے انسان مرے گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ چاہے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زنین خالی کہ کئی اتر سکے تھک ہاتھ گر 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 تو لاش کے فوٹو سٹین بھی کبھی ہاں کو دکھا دوں ایسے میرے ساتھ ہے گر سانہ ٹرمپٹ دیلاس کروسید اس کے تیاری ہو رہی منحمت العظمہ اور منحمت کبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ نے کبرہ کہا ہے اکبر کا محمد کبرہ منحمہ کبرہ سب سے بڑی جن اور منحم عظمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی اب آخری بات کیا کر رہا ہوں کرے کیا کچھ کریں بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ توبہ پر نسوح توبہ کی تصویح نہیں آیہ کریمہ کا ختم نہیں لاک مرتب الہ سبحان کہنی اس سے کچھ نہیں توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جھانکیے اپنی معاشر میں جھانکیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے ٹھیک دیجے نکال کر کٹ دیجے بے پردگی ہے نکال لیے آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا اُس رہ ختم کی توبہ کی ابھی کی عمل ہی توبہ فرائض کے دائقی میں کوتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جن تو جو ہو بڑھ اگر میرے اور آپ کے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میرے اور آپ کی آخرت بن جائے گی اخربی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب اس سے ہم بن جائیں دوسرا کام ہے استعمائی توبہ استعمائی توبہ کیسے ہوگی یہ سلطنت خود عداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کے شریعت نافذ کی اس کے لئے جد و جود دن مند دن کے ساتھ لنگ جانا منظم جماعت بنا کر اول تو تمام جماعت متحدہ محام بنائیں آگے میدان کے وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں اس ملک میں اللہ کے جید کو قائم کرنے کے لئے مصبت نفس سامنے رکھے بارہ جس کے لئے کوہش تو جتنی بھی ہو سکتی ہے ہو رہی میں کتنے عرصے سے یہ دیری جب آت ساری کی ساری یہ پاور پوریٹکس سے پسپائی استیار کر اور ایک مطالباتی تحریک ایک مظاہراتی تحریک ایک پریشن مومنٹ پریشن گروپ رزیسٹنس مومنٹ دیر کو نافذ کرو حرام کی حرمت کو نافذ کرو قائم کرو دیر اس کے لئے میدان گیا جائے پیسے میرا ایک مضمون چھپا تھا شاہد آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ اور جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شرط تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے ہمارے ملک میں پولیرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم سیکلر ذہن ایک طرف مذہبی ذہن ایک طرف نمبر تین یہ نوٹ کر لیجئے پاکستان کی ایک دیسٹنی ہے ایک تقدیر ہے تقدیر مبرم ہے جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا انیس سو تیس میں ہندوستان کی سمار مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا دیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے ہو کر رہے سترہ سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے جا میری نگاہ تیز چین گئی دلیں موجود اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی دیسٹنی ہے آخری مارکہ جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے دین روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا میرے اس ہینبل میں آپ نے دیکھ لیا تہذیب پہ لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے آج ساری دعائی تہذیب کی دیرہ بوش می بلیر می تہ اور سیویلیزیشن ہیس بین تریٹن کیا تمہاری تہذیب ہے ہمو سیکشوالیٹی تمہاری تہذیب ہے تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال نیو ایرز دیکھ پر اپنے پیغام میں انقریب امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی یہ تہذیب ہے بچے بغیر کسی شادی نکا کے پیدا ہو رہے ون پیرن فیملی رہ گئی ہے بیڑا غرص تمہارا ہو چکا ہے تیکنولوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہوگئی تھی وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے تہذیب مر چکی ہے یہ تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی اور کر چکی ہے تہذیب تو مر چکی فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے وہ تہذیب ہے ہاں ٹیکنالوجی تمہیں لیکھ میں کھڑی ہے اس ٹیکنالوجی کا لفظ اقبال نے استعمال کیا مشین دنیا کو ہے پھر مار کا ٹیکنالوجی ہے نیازہ پاکستان جیسا کہ میں نے کہا نو مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کا اور اتارا ہے لیلت القدر یہ نازل ہوا ہے قرآن نازل ہوا ہے اسے پاکستان نازل ہوا البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے اس کی ہر قیمت پر ہر تیمت پر تحفظ کرنا خدا کے لیے مشرف صاحب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکس دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو اب کیا کریں گے آپ اس وقت میں تو یہ ہی بات آئی ہے کوئی درمیانی شکل میں یا ہمارا ساتھ دو یا دشمن ہو اور عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضی پامال جرم کا ثبوت کہی ہے نہیں آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کلمین سنگ ثبوت نہیں ہے برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے اس کے منیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا اور پرویز مشرف ساکو پتا نہیں کیا دکھا ہے وہ واقعتا قابل ایسا ہی قابل ایسا ہی دنیا میں شاید کیونی کر دیتے تاریبان تو خود کہہ چکے ہیں بہت پہلے کہ ہمارے سامنے پیش پر آہم مقدمہ تلائیں گے بلکہ یہاں بھی کہہ رہی ہے تو حوالے بھی کر دیں لیکن سب ثبوت تو لاؤ ہمارے سامنے یہ تو وہ اسرائیل کی سادش اور ان پر یہ آیا ہے لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمت العثمہ وہ میڈل ایسٹ ہی وہ وہی ہوگی ہر مگی دون آر مگی دون وہ وہی ہوگی بڑی عظیم جنگ ہوگی لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجے جائیں گی جو حضرت مہجی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں اور خوراسان سے سیاہ عالم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشرم واپس لیں گے یروشرم پہلے کھویا عربوں نے دس سو ننانوے عیسوی میں کھویا اور گیارہ سو ستاسی میں اٹھاسی برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے کردوں نے لیا سلاہ الدین ایوبی نے لیا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں پھر عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکتے عرب واپس لیں کے خوراسان سے چلنے والے جھنڈے افغانستان اس کا ہارٹ ہے ہارٹ آف خوراسان حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خوراسان تھا اس کا حصہ ہے مالک ان دیویجن یہ اس خوراسان کا حصہ ہے ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے خوراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر وہ بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جو ریاستے ہیں یہ ایک ملک تھا خوراسان عظیم خوراسان بذرگ کہتے ایرانیز کو اور اس کے ہارٹ میں اس لئے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو آ کر خوراسان میں بیٹھ دیا ہوں اللہ نے خوراسان میں پہنچا دیا اسی حدیث کی طرف حمالہ دیا تھا بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کر نہیں پاکستان دعو پر لنگ جاتا تو لنگ جائے بچانے والا اللہ ہے لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری ایٹمی صلاحیت ہے جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلم آکھ اس کو کوئی گدر نہیں پہنچ دے اور نمبر چار جو مدد بھی آپ کر سکیں اپنے افغان بھائیوں کی اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے گونگے تو نہ بڑھ بیٹھ رہے گونگے بڑھ بڑھ بیٹھ رہے گے تو آپ سریک ہوں گے حکومت کے ان تمام کام وں کے اندر آپ کی سمجھ جائے گی ایبیٹمنٹ ہوگی آپ آئیں تاکہ اپنا اس طرح ظاہر کریں جو آئے آئے ہرچے بعد آباد پس اسی پر میں اپنی گفتگو کا ایک افتدام کر رہا ہوں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین و المسلمات